موسیقی اور یہ تھا وہ جھٹکا جو میں نے دینا تھا کیونکہ اس کے اندر گھپلہ بناوا ہے کچھ خیر جو بھی ہے گھپلے تو میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام بغیر گھپلے کے ہو ہی نہیں سکتا لائف ہی گھپلہ ہے جب ہی تو میں نے کہنا کہا نہ کہ ظرف ہونا چاہیے اوپس اس میں بھی گھپلہ ہے ہر چیز ہی گھپلوں پر چل لائی ہے باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں پروگرام بیسے ہی ہے جیسے ہوتا آ رہا ہے نارمل نو چینج ایبسلوٹلی نو چینج اور چیٹ والوں کیا حال ہے کافی دن ہو گئے ملے وے ملاخات ہوئے وے بہت اچھا ہوا ہے جو ملاخاتیں نہیں ہوئی ہیں اور باقی یہ کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے ہم سب کا ہو جائے گا اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے وہ سمائلی کو اس کی ہڑی مل گئی ہے جس جگہ جانے تھی جو مقام میں یعنی کہ منزل مقصود میں مقام محمود کہنے والا تھا منزل مقصود تھی اس ہڑی کی وہ آئی ہی اس جگہ سے تھی جہاں اس نے جانا تھا اور وہ وہاں پہنچ گئی ہے افغانستان پہنچی ہے وہ ہڑی یہاں سے لے کر یوکے سے آئی یہاں یہاں سے گئی افغانستان so i hope she loves it کیونکہ اس کا نام ہے جس کا نام جس چیز پہ ہوتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے میرے اببہ ایک بات کرتے تھے وہ اکثر جو ہے وہ ایسے باتوں کے اندر ایک بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں اس کو شاکت بھائی کو کہتے تھے وہ عموماً جو ہے یہ ہو نہیں رہا ہاں ہو گیا وہ اکثر کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں اسے شاکت بھائی کو یہ شاکت بھائی کو پہلوان اس پہ تیرہ نام لکھا ہے یعنی کہ کھانی کی کوئی چیز ہے یا کوئی بھی فروٹ ہے یا پھل ہے وہ میرے اببہ گئی تھا پہلوان اس پہ تیرہ نام لکھا ہوا ہے اب چیز یہ ہے کہ کیا وہ یعنی کہ خیالی بات کرتے تھے کہ یہ تیرہ نام لکھا ہوا ہے کہ بس وہ لے لیں یا یہ کہ انہوں نے انہوں نے اس کے اوپر ان کا نام لکھ دیا تھا یا اس پرٹیکلر صاحب کا نام لکھ دیا تھا کہ یہ چیز اس کی ہو گئی ہے روحانیت میں نا جو یہ روحانیت ہوتی ہے یہ بہت ہی عجیب چیز ہے اس کے اندر رمزیں ہوتی ہیں سوالات ہوتے ہیں اور سوالات بھی ایسے جن کے جوابات نہیں ہوتے اور جو جواب ہوتے ہیں اس میں سے بھی سوالات نکلتے ہیں اور وہ سمجھ میں نہ آنے کے جوابات ہوتے ہیں بٹ چیز یہ ہے کہ کونگ بیک ٹو دو سبجیکٹ کے پہلوان اس پہ تیرا نام لکھا ہے اس ہڈی پہ جو ہے بسکلی جو اسمائلی والی ہڈی ہے اس کے اوپر اس کا نام لکھا تھا اور وہ اسی کے پاس گئی ہے کیونکہ اس کا نام بھی وہ ہے اور جس چیز کا نام جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس چیز کا نام جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا جس چیز کے اوپر کسی کا نام لکھا ہوتا ہے یہ بسکلی اس کی جائدات ہوتی ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے اور یہی روحانیت کا دستور ہے اور یہی اللہ کا قانون کہتا ہے کہ جو چیز جس کے لیے بھیجی گئی ہے جو چیز اس کے لیے عطا ہے یا من و سلوہ میں آئی ہے یا یہ کہ بخشی گئی ہے that is that person's property the personal property of that person اب یہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے مگر اب we leave it here کہ جس کا نام جس چیز کی اوپر ہو اسی کی ہوتی ہے